ہائی فرنڈز آج ہم چکن ملائی کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ان کو بنانا بہت آسان ہے آپ اسے ہفتار ٹائم ایزلی بنا سکتے ہیں تو ریسپی کو فلوہ ضرور کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیسے بنائے ہیں تو یہاں میں نے فرائی پین کو گرم ہونے کے لیے گیس پر چڑھا دیا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک بڑا چمسٹ آئل اب تیل میں ہم ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کی قریب چوب کیا ہوا لسن ادرک اور میرچی کا پیسٹ ہری میرچی میں نے لیا ہے تیکھ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ لسن ادرک میرچی کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن میں نے دو سو پچاس گرام لیا تھا بینہ پانی ایڈ کیے ان کو میں نے اُبال لیا ہے تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے گولنے چکن میں نے لیا تھا چکن کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ کی لگ بگ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کمیہ زیادہ لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ میں نے کالی میرچ کھوٹا ہوا لیا ہے ایک چمچ میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے اور ایک چمچ لیں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ سا بود کھوٹا ہوا سوکھا میرچی اڈ کریں گے تیخہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کمیہ زیادہ لے سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے کھوٹا ہوا سوکھا دھنیا اڈ کیا ہے اور ایک چمچ میں نے چاٹ مسالہ اڈ کیا ہے آپ کو پسند ہے تو اڈ کر سکتے ہیں نہیں تو اسکیپ کر دیجئے گا اور اسی طرح سے چلاتے ہوئے اسے دو مینر تک ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اڈ کر دیں گے باریک کٹے ہوئے پیاز پیاز میں نے میڈیم سائز کے لیے تھے پیاز کو میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے سوفٹ ہونے تک اب ان سبھی مکس کو اس طرح سے کنارے کر لیں گے تو اب ہم اس میں اڈ کر دیں گے تھوڑے سے بٹر ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے بٹر لیا ہے آپ اویل یا گھی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں بٹر میں میں نے ایک چمچ میدہ اڈ کیا ہے میدے کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے تاکہ میدے کا کچھپن چلا جائے تو میدے کو میں نے اس طرح سے چلاتے ہوئے ایک آدھ مینر تک بھون لیا ہے اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہمارے مکس روکھی سوکھی نہیں بنیں گے تھوڑے سے پانی اڈ کر دیں گے آپ پانی کے جگے پر تھوڑے سے دودھ بھی اڈ کر سکتے ہیں آدھا کپ کے قریب میں نے پانی اڈ کیا ہے تو چکن کو اسی طرح سے پکاتے ہوئے ایک سے دو مینر تک ہو چکے ہیں مکس بھی اکٹھا ہونے لگے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں تو اس طرح سے میں نے چکن کو ایک پلیٹ میں نکال لیا اب ان کو ہم اچھے سے تھنڈا کر لیں گے تو چکن یہاں پر اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اٹھ کر دیں گے دو سے تین اُبلے ہوئے آلو آلووں کو اس طرح سے ایک میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے آپ گرم آلو بلکل بھی میش نہیں کیجئے گا جب آپ کے آلو تھنڈے ہو جائیں گے تب ہی آپ میش کیجئے گا آلو تھنڈے استعمال کریں گے تو آپ کے سٹفنگ بہت ہی اچھے اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے بلکل بھی ڈھیلے نہیں پڑیں گے پلیٹ میں آلو اچھے سے میش نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہم دوسرے برطن میں ان کو ٹرانسفر کر لیں گے تاکہ آلو اچھے سے میش ہو جائیں اب یہ میں نے گہرہ برطن لے لیا ہے آلو اس میں ایزلی میش ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے آلو اور چکون کو ایک ساتھ اچھے سے میش کر لیا ہے باریک کٹے ہوئی دھنی کی پتی اڑ کریں گے اور آدھا کب میں نے کریم اڑ کیا ہے امول کریم میں نے لیا آپ کوئی بھی کریم لے سکتے ہیں کریم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں اب ان کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے ان کو اچھے سے میش کر لیا آپ تھوڑے سے ہاتھ میں آئل لگائیں گے اس طرح سے اور ان کا اہم کٹلیٹ بنا کر تیار کریں گے کٹلیٹ بنانے کے لئے تھوڑا سا میش لیں گے آپ جتنا بڑا کٹلیٹ بنانا چاہتے ہیں اسی کے حساب سے آپ میش سے کمیا زیادہ لے سکتے ہیں آپ اس طرح سے کٹلیٹ کا شیپ دے سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند ہو ٹیکی کباب کا شیپ وہ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے کٹلیٹ کا شیپ دے دیا اب ان کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے سارے کٹلیٹ بنا کر تیار کر لیں گے فرنس میں آپ سے اس پوائنٹ پر ایک بات بولوں اگر یہ ہمارے سنیکس کی ریسیپی تھوڑی بہت اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو دیکھیں فرنس اس طرح سے میں نے سارے کٹلیٹ بنا کر تیار کر لیا ہے ابھی ان کو سائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے بریٹ کرمز چار سے پانچ بریٹ لے کر میں نے مکسی میں پیس لیا ہے تو اس طرح سے میں نے بریٹ کرمز بنا لیا ہے اور یہ میں نے تین انڈے لیا ہے انڈوں میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے ان کو میں نے اچھے سے فیٹ لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑے سے میچی پاوڈر بھی اڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے انڈے اور بریڈ کرمز تیار کر لیا ہے اب ایک سنیکس لیں گے اور انڈوں میں اس طرح سے ڈیپ کریں گے آپ اس طرح سے چمچ سے ڈیپ کریں گے تو آپ کے ہاتھ بلکل بھی گندے نہیں ہوں گے اور آپ کے بریڈ کرمز بھی نہیں خراب ہوں گے اب اس طرح سے بریڈ کرمز سے اچھے سے دبا دبا کر کوٹنگ کر لیں گے ہر طرف سے اچھے سے کوٹنگ کریں گے دباتے ہوئے تاکہ بڑھیوں سے کوٹنگ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے ایک کٹلیٹ کی کوٹنگ کر لی ہے اور ان کو ہم ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے کٹلیٹ کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے سارے کٹلیٹ کی کوٹنگ کر لیا ہے اب ان کو چلتے ہیں فرائے کر لیں گے تو فرائے پہ ان کو گرم ہونے کے لیے میں نے گیس پر چڑھا دیا اس میں ہم اوئل ایڈ کر دیں گے اوائل میں نے اتنا ہی اڈ کیا ہے جتنا کہ ہمارے آدھے کٹلیٹ ڈیپ ہو جائیں تیل اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد سارے کٹلیٹ اڈ کر دیں گے جتنا ہمارے فرائی پین میں اس پیس ہے ہم اتنا ہی اڈ کریں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ تک ہم کٹلیٹ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے جب یہ اپنا شیپ لیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو اولٹ پلٹ کر فرائی کر لیں گے اب اس طرح سے کٹلیٹ کو الٹتے پلٹتے ہوئے کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے تو کٹلیٹ کو میں نے الٹتے پلٹتے اس طرح سے کرسپی ہونے تک فرائی کر لیا اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے ہم ایک چھلنے میں نکال لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرا آئل ہیں وہ نکل جائیں فرنس یہ کٹلیٹ بہت ہی مزے کے بنے ہیں ایک بار ہماری طریقے سے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا سبھی کو بہت پسند آئیں گے ان کو ہم ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیتے ہیں تاکہ اس نیکس کے جو بھی ایکسٹرا آئل ہیں وہ بھی نکل جائیں اب دوسرا بیچ بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اب یہ ہمارا لاسٹ بیچ ہے ان کو بھی الٹتے پلٹتے ہوئے کرسپی گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے ان کو بھی میں نے بڑھیا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیا ہے اب نکال لیتے ہیں ایک چھلنی میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سارے کٹلیٹ کو فرائی کر لیے ہیں اب یہ ہمارے کٹلیٹ تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس طرح سے بڑے آسانی سے چکن ملائی کٹلیٹ بنا کر تیار کر سکتے ہیں آپ اس اس نیکس کو رمضان میں افتار ٹائم بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یا جب بھی آپ کو چکن ملائی کٹلیٹ کھانے کا منک ہے تو آپ ان کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اندر سے جوسی باہر سے کرسپی جب آپ ٹرائے کریں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کتنے مزے کے بنے ہیں تو فرینس اس اس نیکس کو ہمارے طریقے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریں اور ریسی بھی پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیکسٹ ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے تو اب میں چلتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا